ہم نے چائنہ کو ڈپلومیٹک تطھا ملٹری چینلز کے مادہم سے یہ حبت کرا دیا کہ اس پرکار کی کیا پیدیاں اسٹیٹس کو کو یونی لیٹر لیو بدلنے کا پریاث ہے اور یہ ابھی ساف کر دیا گیا کہ یہ پریاث ہمیں کسی بھی صورت میں منجور نہیں ہے ارڈیکش مہدے یلیشی کے اوپر فکشن بڑھتا ہوا دیکھ کر دونوں طرف کے سین کمانڈروں نے چھے جون ٹوینٹی ٹوینٹی کو میٹنگ کی تطھا اس بات پر سہمت بنی کہ ریشی پروکل ایکسنز کے دوارہ ڈس انگیجمنٹ کیا جائے دونوں پر اس بات پر بھی سہمت ہوئے کہ ایل ایسی کو مانا جائے گا تطھا کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی جس سے اسٹیٹس کو بدلے کنت اس سہمت کے وائلیشن میں چھین دوارہ ایک وائلنٹ سے حساب کی اسٹیٹی پندرہ جون کو گلوان میں کریئٹ کی گئی ہمارے بہادر سپاہیوں نے ہمارے بہادر سینہ کے دوانوں نے اپنی جان کا بلیدان دیا اور ساتھی چینی پکچ کو بھی بھاری چھتی پہنچائی ہے دیکھ مہدے اور اپنی سیما کی سرکشہ میں ہوا کامیاب رہے ہیں اس پوری عبد کے دوران ہمارے بہادر جوانوں نے جہاں سینیم کی ضرورت تھی وہاں سینیم رکھا پتہ جہاں شور کی ضرورت تھی وہاں شور پردرست کیا ہے جھکش موڑے میں سرن سے جھکش موڑے یا نروت کرتا ہوں کہ ہمارے دلیر جوانوں کی ویرتائم ان کے بہادری کی بھوری بھوری پرسنسا کی جانی شائے ہمارے بہادر جوان اتینت موسیقی اپنے اتھک پریاستے سمست دیشواشیوں کو سرکشت رکھ رہے ہیں ایک اور کسی کو بھی ہمارے سیما کی سرکشہ کے پرتی ہمارے ڈیٹرمنیشن کے بارے میں سندے نہیں ہونا چاہیے وہیں بھارت یہ بھی مانتا ہے کہ پڑوشیوں کے ساتھ سانٹ پون سمبندھوں کے لیے آپسی سممان اور آپسی سنسٹیوٹی بھی آوشک ہے چونکہ ہم موجودہ اس سطح کا ڈائلوگ کے جریعے سمادھان چاہتے ہیں اور ہم نے چائنیز سائیڈ کے ساتھ ڈپلیویٹک اور ملٹری انگیزمنٹ بنائے رکھا ہے ان ڈسکسنس میں تین کی پرنسپلز ہماری ایک پروچ کو تیہ کرتے ہیں فرسٹ دونوں پکشوں کو یلیشی کا سممان اور کڑائی سے پالن کرنا شاہیے سیکنڈ کسی بھی پکش کو اپنی طرف سے یہاں اس سٹھ کا اُلنگن کرنے کا پریاس نہیں کرنا شاہیے اور تھرڈ دونوں پکشوں کے بیچ سبھی سمجھوتوں اور انڈرسٹینڈنگز کا پونٹیا پالن ہونا چاہیے چائنیز سائیڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس سٹھ کو ایک جمبیدار ڈھنگ سے ہنڈل کیا جانا شاہیے اور دوی پکشی سمجھوتوں یوم پروٹکول کے انسار سانکیم سربھاو سنشت کیا جانا شاہیے وہ بھی یہی کہتے ہیں جبکی یہ ڈسٹسنس چل ہی رہے تھے چین کی طرف سے ونتیس اور تیس اگست کی راب کو پرووکریٹیو سائنک کاروائی کی گئی جو پینگونگ لیک کے ساؤتھ بینک ایریا میں سٹیٹس کو کو بدلنے کا پریاس تھا لیکن ایک بار پھر ہماری آرم فور سے دوارہ ٹائم لی اور فورم ایکسنس کے قارن ان کے پریاس بفل کر دیئے ارڈیکشن ہو جائے ارڈیکشن ہو جائے جیسا کی اوپریپت گھٹنا کرم سے یہ اسپشت ہے چین کی کاروائی سے ہمارے بیبنیت دوی پکشی سمجھوتوں کے پرتی اس کا ڈس رگارڈ پوری طرح سے دیکھتا ہے چین دوارہ ٹروپس کی بھاری ماترہ میں تیناتی کیا جانا نائنٹین نائنٹی تھری اور نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتوں کا یہ اُلنگن ہے یلیشی کا سممان کرنا اور اس کا کڑائی سے پالن کیا جانا سیمہ شطروں میں شانتی اور سربھاؤں کا آرہار ہے اور اسے نائنٹین نائنٹی تھری یا نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتے میں اسپشت روپ سے یہ سریکار بھی کیا گیا ہے جبکہ ہماری آرڈ فورسس اس کا پوری طرح سے پالن کرتی ہیں چائنیز سائٹ کی اور سے ایسا نہیں ہوا ہے ان کی کاروائی کے قارن یلیشی کے آس پاس سمیہ سوائے پر فیس آپس اور فرکشنس بھی پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اُلیش کیا ان سمجھوتوں میں فیس آس کی اسٹھ سے نپٹنے کے لیے بسترک پروشیجورز اور نارمز بھی نردھاری تھے اس ورس حال کی گھٹناوں میں چائنیز فورسس کا وائلنٹ کنڈک سبھی بلوچلی ایگریڈ نارمز کا پوری طرح سے اُلنگن ہے ابھی کی اسٹھٹ کے انصار چائنیز سائیڈ نے یلیشی اور اندرونی چھتروں میں بڑی سنخیہ میں سہینک ٹکڑیاں اور گولہ بارود موبلائیز کیا ہوا ہے پوروی لدباک اور گوگرہ اور کونکلہ اور پینگانگ لیک کا نارتھ اور ساؤتھ بینک پر کئی فرکشن ایریاز ہیں چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن فورسز نے بھی ان شطروں میں اُپیوکت کاؤنٹر ڈپلائیمنٹس کیے ہیں جھکش مہد ہے تاکہ بھارت کے شیکیورٹی انٹریسٹ کو پوری طرح سے لکشت رکھا جا سکے ہیں اور دکش مہد ہے میں صدن کو صدن کو آسست رہنا چاہیے کہ ہماری آرن فورسز اس چنوٹی کا سفلتا پوروکت سامنا کریں گی اور ہماری آرن فورسز تاتھی ساتھ جس پرکار کی ان کے دوارہ آج بھی کاروائی کی جا رہی ہے جس پرکار سے سیما کی رکھا کی جا رہی ہے ہم سب کو اپنی ہماری آرن فورسز کے اوپر گورو ہیں ڈکش بہت ہے زوروں کی انبھوکی ہو گی پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر